بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ طریقے سے بھنڈی کی ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں سٹفٹ بھنڈی کی ریسپی اگر آپ کے گھر میں بچے بھنڈی پسند نہیں کرتے تو آپ اس طرح سے ان کو بھنڈی بنا کے دیں آپ دیکھئے گا کہ کس طرح وہ پلیٹیں چٹ کر جاتے ہیں تو ویڈیو کو سٹرٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کا بٹن آز میں ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹفٹ بھنڈی بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے ڈائی سو گرام بھنڈیاں نئی ہیں جنہیں آپ نے اس سائز میں لے لینا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ تمام بھنڈیاں آپ کی بلکل اسی طرح سیدھی ہی ہو سب سے پہلے ان کی کٹنگ کر لیں اس طرح سے تمام بھنڈیوں میں آپ نے پہلے کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں جی تمام بھنڈیوں کو کٹ لگا لیا ہے ہم نے اس طرح سے آپ نے ان میں کٹ لگا لینے ہیں ہیڈ اور ٹیل ان کا ہم نے ریموف کر لیا تھا اب ان کی فیلنگ کے لئے ہم سب سے پہلے مسانہ تیار کریں گے اپنا 1 ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ پاودر 1 ٹی سپون حلدی پاودر 1 principalmente ہم اس میں نمک شامل کریں گے 1 ٹی سپون زیرا پاودر شامل کریں گے 1 ٹی سپون ہی دھنیا پاودر جائے گا 1 ٹی سپون ہم اس میں آمچور پاودر شامل کریں گے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں بلکل باریک چاپ کی ہوئی سبت مرچیں شامل کریں گے دو عدد آپ نے اس میں لیمن کا جوس شامل کر لینا اب اس تمام مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا تھوڑا سا گیلا ہو جائے اور پھر فیلنگ میں ہمیں تھوڑی آسانی ہو جائے گی لیمن کا اور آم چور کا اس میں ہم نے استعمال اس لیے کیا ہے تاکہ مسالہ ہمارا تھوڑا سا کھٹا تیار ہو اگر آپ اس کو کھٹا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنے مسالے کو تھوڑا سا پانی شامل کر کے گیلا کر سکتے ہیں یا آپ اس میں ون ٹیبل سپون آئل شامل کر لیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے نہ ہی زیادہ گیلا ہو اور نہ ہی زیادہ ڈرائے ہو اب چلتے ہیں بھنڈیوں کی فیلنگ کی طرف اب یہاں پہ آپ نے اس طرح بھنڈی لینی ہے اور اس میں ہاتھ کی مدد سے مسالے کو فیل کرتے جانا ہے اسی طرح سے تمام بھنڈیوں میں مسالہ بھر لینا آپ نے یہ دیکھیں جی تمام بھنڈیوں میں ہم نے مسالہ فیل کر لی ہے اس طرح سے آپ نے پہلے ان کی فیلنگ کر لینا ہے اب چلتے ہیں ان کے فرائے کرنے کے پروسیس کی طرف اب یہاں پہ ایک پین میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل یا گھی کا استعمال کریں گے گھی کا استعمال اس ریسپی میں زیادہ نہیں ہوگا بس آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں آئل شامل کر کے یا گھی شامل کر کے اس کو اچھے سے پین پہ لگا لینا ہے اس طرح سے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنی تمام سٹفٹ کی ہوئی بھنڈی شامل کریں گے فلیم ہم اپنا میڈیم رکھیں گے اسے آپ نے لو یا ہائی فلیم پہ نہیں کوک کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو لو فلیم پہ کریں گے تو یہ اپنی لیس چھوڑ دیں گی اور اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو یہ فوراں سے ہی جل جائیں گی تو اس لئے فلیم آپ نے اپنا میڈیم رکھنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم اس کی ایک سائٹ کو اسی طرح سے فرائے ہونے دیں گے اور پھر ایکے کر کے ہم ان کی سائٹوں کو چینج دیں گے اب ان کی سائٹوں کو آپ نے اس طرح چینج درتے جانا ہے اس طرح سے ایک بھر پھر ان کو اس طرح سے شیک کر لینا ہے آپ نے جب اس طرح سے بھنڈی آپ کی براؤن لپ میں آ جائے تو پھر آپ نے تھوڑا سا اس پہ تقریباً دو سے تین چھٹکی نمک کو سپرنکل کرنا ہے کیونکہ فلنگ میں ہم نے جو نمک شامل کیا تھا اس کی کوانٹریٹی ہم نے کم بھی رکھی تھی تو اس طرح سے سپرنکل کرنے سے یہ ہوگا کہ بھنڈی ہماری باہر سے بھی تھوڑی تھی نمکین ہو جائے گی اب اس پہنٹ پہ ہم اپنا فلیم لو کر لیں گے اور لو فلیم پہ اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ بھنڈی ہماری پھل سوفٹ ہو جائے یہ تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزہدار سی ہماری بھنڈی کی ریسپی مکمل ہو گئی ہے سرونگ ہم اس کی پوری پراتھے کے ساتھ کریں گے آپ کو جو بھی اس کے ساتھ کھانا ہو وہ آپ بنا سکتے ہیں سمپل روٹی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یا پراتھا بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں تو آج کی ہماری سٹافٹ بھنڈی کی جو ریسپی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ